بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس علاقے کا بہت پرانا بہت مشہور درخت ہے جس سے کئی کہانیاں بھی منصوب ہیں دیکھئے کتنا گھنہ ہے یہ اور اس کی جڑیں دیکھیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں اور کہاں تک اس کی وہ شاخیں لٹک رہی ہیں اور اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں بہت سے لوگ یہاں آتے ہوئے شام کے ٹائم ڈرتے ہیں اس کا پھیلاؤ دیکھیں آپ اس کی جڑیں دیکھیں یہ اپنے موں سے خود بتا رہا ہے کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے یہ تو دن کا ٹائم ہے اور اس کی اس ایریے کی سنسناہت آپ محسوس کر سکتے ہیں سنسانیت تو رات کے ٹائم کیا آلم ہوتا ہوگا یہاں کا آپ محسوس کر سکتے ہیں بہت سے لوگ جڑتے ہیں یہاں پہ رات کو آنے سے اور یہاں پہ ایک اوہاں بھی ہے یہ لوگ کے بہت پرانا ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ کوڑ درخت ہے پیچھے لیکن وہ اتنا پرانا نہیں ہے یہ اس درخت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کی شاخیں ہیں کیسے اس کی جس کو کہتے ہیں کہ اس کی شاخیں کیسے لٹک رہی ہیں اس کے پرانے ہونے کی دلیل ہیں اس کے بارے میں بہت ساری خوفناک داستانیں بھی منصوب ہیں یہاں پہ بہت سے لوگوں کو پیرانورمر ایکٹیوٹی محسوس ہوئی ہے دیکھا گیا ہے ہم نے سوچا اس کے بارے میں آپ سے شیئر کر لیا جائے بہت زیادہ پھیلاؤں ہے اس کی جڑیں دیکھیں زمین کے اندر کیسے دھنس گئی ہیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ جو جڑے ہیں وہ زمین کے اندر اس قدر دور سکتے ہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ راستے میں بھی موجود ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور یہ شاید ان گھروں کے نیچے بھی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی جو شاکھیں ہیں یہ کوئیں کے اندر تک موجود ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی جڑیں جو ہیں سوری جڑیں جو ہیں اس کی یہ کوئیں میں بھی موجود ہیں برحال جی یہ پارٹیشن سے پہلے کا درخت ہے اور بہت ساری پیرانورمل ایکٹیوٹی یہاں پہ دیکھی گئی ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ میں نے نہیں دیکھی لیکن اہلے علاقہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پیرانورمل ایکٹیوٹی دیکھنے دیکھنے دی ہے کیونکہ کیونکہ یہاں پہن